موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وآلہی عصد و رسولی اللہ کے رسول کے شیر ہیں اللہ کے شیر ہیں اللہ کے رسول قابل کی سلام پڑھانے والے پڑھاتے ہیں وہاں حضرت حمزہ کے لئے اور جب نجف جاتے ہیں تو وہاں تو وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اللہ کے رسول قوتِ پروردگار وہ علی کی اپنی طاقت نہ تھی سچائی کی حق کی طاقت تھی اور سچائی کی طاقت ہی طاقت تھی آدمی کتنا طاقت ہو لا فتح فتح جوان کو کہتے ہیں یہ فتح نہیں ہے فتح ہے فتح لا فتح الا علی کوئی جوان نہیں ہے جوان تو علی ہے لا صحیف اللہ ذلفقار کوئی تلوار تلوار نہیں ہے تلوار تو ذلفقار ہے دو دھار والی ہیں یہ دو دھار والی تھی ذلفقار تو اس کا کام تمام کیا بس اتنی سے جنگ ہوئی تھی بکیا ایک مہینے تک کوئی جنگ نہیں ہوئی وہ پتھر چلتے رہے تر فہم سے پتھرا ہوتا رہتا تر فہم سے تیر اندازی ہوتی رہی لیکن کوئی جنگ نہیں ہو سکی اور آخر کار جب آسمان سے مدد اتری اور سچوں کی مدد اترتی ہے تو پھر ہوا آگئی جو دکھائی نہیں دیتی تھی لیکن ان کی موہ پہ خواب ڈال دیا انہیں اندھا بنا دیا ان کے ہوش خراب ہو گئی ان کی آگ بجھ گئی ان کی خیمیں اُلڑ گئی ان کی ہانڈی اُلٹ گئی اور وہ ٹھٹھر گئے بہت سرد رات تھی تھنڈی رات تھی الحمدللہ بغیر لڑے ہوئی یہ جنگ اللہ والوں نے جیت لی لیکن کھڑے ہوئے جنگ قدرت نے کی کھڑا ہونا پڑتا ہے جنگ قدرت نے کی کھڑے ہوئے مقابلے میں پہلے کوئی کھڑا ہو سچے راستے میں پھر جنگ قدرت کرتے لیکن حکم یہ ہے کہ تم کو کھڑا تو ہونا پڑا ہے کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے اب تو ملائی کھانے والے ادھر ادھر پھرتے ہیں جہاں ملائی ہمیں بتانا ہم بھی پہنچ جائیں گے اینا اللہ و اینا اللہ یہ مختصر سا جنگ خندق کے بارے میں ہم نے واقعہ آپ کے سامنے جو ضروری تھا وہ رکھ دیا لیکن خلاصے کی طور پر یہ سن لیں کہ اگر اس وقت تمام قبائل عرب اور یہود آ گئے تھے مدینہ کی آبادی پر چڑھ کر کے جب حضور خود تشریف فرمت تو آج بھی یہود ہی کی شرارت سے تمام جزیرہ عرب میں سب بیرونی لشکر پڑے ہوئے انہی کی شرارت سے ہے لیکن وہ حق پہ تھے تو حق کی طرف سے مدد آئی تو جو بھی حق پر ہوگا اس کی مدد حق کی طرف سے ہوگی تو جو خود باطن کو ہوگا اس کو کیا انہی کی شرارت سے آج پہ تمام جزیرہ نمائے عرب کو گھیر کر کے بیٹھے ہیں جتنے یہودی ہیں جتنی سامراجی قوتیں ہیں سب پورے جزیروں کو گھیر کر کے بیٹھے ہیں اور نام نہاد عرب کے حکمرہ ان کی زیافت میں لگے ہوئے ہیں اور ڈھونگ رچاتے ہیں توحید کا یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سی حق پرستی ہے تمہاری تم حقیقت ہی کم سے کم بیان کر دو کی کیا ہے اگر حقیقت پر عمل تمہارے لئے مشکل ہے تو حقیقت بیانی تھی کم سے کم کام لے لو یہ بھی تم سے نہیں ہو رہا ہے چلو جہاں تک تمہارا فریب چلتا ہے چلاؤ اور جہاں تک تم سے اپنا علو سیدھے کرتے بنتا کرو ایک دن تو انصاف کا ہے وہ حضور تھے کہ فرما دیا تھا کہ یہود کو جزیرِ عرف سے نکال دو اور نکال دیا تھا بنو نوزیر کو نکالا بنو قریضہ اپنی شامت کو پہنچے اپنی وجہ سے ابھی جب ابھی بات آئے گی ابھی پوری نہیں ہوئی یہ شروع ہوئی ہے میں نے چاہا تھوڑا تھوڑا قسط وار آپ کو بیانا یہ بات آگئی پڑھے گی تو آپ سنیں کہ بنو قریضہ اپنی شامت کو پہنچ پہنے تو اس وقت اگر یہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے تو ایک بار پھر انہیں ناکام ہوں سچائی میں وہ زندگی ہے کہ جھوٹ وہ کچھ بھی ہو کر آئے سچائی کو ختم نہیں کر سکتے جھوٹ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ بن کے آئے سچائی پہ فتح نہیں حاصل کر سکتے اور تم دیکھ بھی چکلو کتاب نے دکھایا فیرون کتنا بڑا لشکر لے کے گھوسا تھا مٹھی پھر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نہیں غالب آسکتے جنگِ بدر میں کتنے مٹھی بن لوگ تھے ہزار کا لشکر تھے یہ تین سو تیرہ گنتی کتے نہیں قابو پاسکتے شاندار فتح انہوں نے حاصل کر یہ فتح شکست من جانب اللہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے نفس کے لیے نہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی سچائی کی راہ میں وہ صرف کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں خدا کی مدد کیسے آتی ہے اب اس جنگ کو ابھی جب اور کھولیں گے تو اور بھی سن سکیں گے آج تو آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اس زمانہ برکت نشان میں جب حضور خود موجود ہے اگر مدینہ کے گھیراو یہود نے کیا تو آج بھی یہود بے بہبود ہی کے اشارے پر جزیرہ نمہ عرب کا گھیراو ہے تیل کی خوشبو جب سے ملی ہے یہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتے وہیں منڈلاتے رہتے ہیں کہ جتنے مادنی زخائر ہیں اور قدرتی وسائل ہیں اس پر ہمارا قدرتی حق ہے یہ اہل مغرب کا خیال ہے اگر اہل مشرق مل کے رہنا جانتے تو کبھی بھی اہل مغرب ایشیا اور افریقہ کو اپنی چراغاہ نہ بنا سکتے وَأَخْرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ الْفَاتِحَوْ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلْوَ لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم تسلِّ وَسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا محمد وآلِهِ وَاسْلَابِهِ وَبَارِكُ سَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِيمِ الْحَمْدِ اللَّهُ